آج ہم بات کریں گے جوگ کے حالے سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کل کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ بات کریں گے تو بھائی ساہولی یا قدر کوئی بھی کسی کنٹری بھیجانے کے لیے آپ کو ان چیزوں کی ریکارمنٹ ہوتی ہے جو آپ ہوم بک کے علاوہ ہے جو آپ پہلے سے اپنے گھر سے کام کر کے جاتے ہیں وہ کیا چیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو وہاں جا کر سٹرگل اتنا نہیں کرنا پڑتا ہے سٹرگل تو کرنا پڑتا ہے ہر چیز کے لیے بات اتنا سٹرگل نہیں کرنا پڑتا کیونکہ آپ کا ہوم بک کمپلیٹ ہوا ہوتا ہے جس آپ کو سرچ کرنا ہوتا ہے سرچ کیسے کرنا ہے آپ کی کیا ریکارمنٹ ہیں آپ کی دوکیمیٹس آپ کی ساتھی چیزیں کمپلیٹ ہونے چاہیے وہ کیسے ہیں اس بارے میں ہم بات کریں گے کل میں نے بتایا تھا کہ لڑکے اور لڑکیوں میں کہ لڑکیوں کو جلدی جوپ مل جاتی ہیں لڑکوں کو نہیں ملتی یہ سچ ہے لیکن لڑکیوں کو بھی کچھ لڑکیوں کو بھی نہیں ملتی تو ہم ان دونوں کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں ہم کہیں پر بھی جاتے ہیں اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں اپنی کانٹری کو ہمارا بیہیوئیر ہماری فاملی کو پریزنٹ کرتا ہے ہماری ایڈوکیشن ہماری ساری چیزیں ہماری سلک کو رسپر ریپریزنٹ کرتی ہیں کہ بھئی ہم کیا ہیں تو پہلی بات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہیں پہ بھی جانے سے پہلے کہیں پہ بھی اپنی سی وی دینے سے پہلے سی وی بنانے سے پہلے آپ کو پرسٹ او فال ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں کچھ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے دبائی کی کیسے کانٹری ہے جہاں سب کو کام ملتا ہے سب کو ملتا ہے جھوٹ جھوٹ جانا وہ نہیں چلتا یہاں پہ جھوٹ کہیں پہ بھی نہیں چلتا لیکن یہاں پر جھوٹ جھوٹ جانا نہیں چلتا آپ نے گریجویشن کیا ہوا ہے کوئی بات نہیں آپ نے انٹر کیا ہوا ہے کوئی بات نہیں آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے کوئی بات نہیں آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا کوئی بات نہیں میں آپ کو صرف ایڈوکیٹڈ لوگوں کے بارے میں نہیں بات کرنے والی میں سب کے بارے میں اور اور جو ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے اگر کچھ بھی نہیں کیا وہاں کچھ بھی نہیں آتا پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ وہ باہر جائے اور کام کریں تو انہیں کوئی نہ کوئی کورس کرنا چاہیے کورس میں کوئی ہائیلی پروفائل کورس میں لائک اپ کوئی موبائل ٹک کرنے کا جو ہے وہ قریبی کسی جگہ سے آپ سیکھ لیں کچھ مکینیک کا کچھ کچھ الیکٹریشن کا فرام سیکھ لیں آپ کے اندر کوئی ہونر ہونا چاہیے لیکن زندگی میں آپ کو دو چیز نہیں رکھے چلنی پڑتی ہیں تو ایڈیوکیشن یا پھر آپ کو کوئی بھی ہونر 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 ایڈیوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے امپورٹنٹ بہت زیادہ ہے پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری آج کے دور میں ایک عورت کا بھی ایک مرد کا بھی معاشر میں پڑھا ہی لکھائی بہت ضروری لیکن اگر آپ کے پاس ہونر ہے تو آپ تب بھی آپ کی جیت ہے ضروری نہیں ہے کیونکہ کچھ ہوتے ہیں بچے دن کا د دل نہیں لگتا کچھ لوگوں پیس نہیں کر پاتے آگے جیسا کہ میٹی پڑھائی بیچ میں رہ گئی تھی میں آگے نہیں پڑھ پائی تھی تو کچھ لوگوں کا فائننچل ہشیو ہوتا ہے کچھ لوگوں کا دل نہیں لگتا سب ڈیفرن ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں اب آپ کا دل نہیں لگ رہا آپ زبردستی پڑھا ہے نہیں آپ کچھ ایسا اپنے اندر لے کر آئی ہونا جس کی وجہ سے آپ کو آپ کی پہچان بنیں دیکھے نا تو یہ بات میں کرنا چاہوں گی کس ٹی ڈیفرنٹ کیٹیوشن ان کا انٹریوی ہو جاتا ہے ان کو اپنے لیٹر مل جاتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہماری سے فرود ہو گیا ہمیں نا ویزا نی دیا گیا ویزا کیوں نہیں دیا گیا جب آپ نے جو لکھا ہے نا آپ کو وہی سٹیفیکیٹ ہوئی ڈیگری اٹسٹک چاہیے میٹرک ہو آپ میٹرک کا سٹیفیکیٹ اٹسٹ کرو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے اس کے بعد فاران افرسٹ دیسٹ کرو آپ کے پاس وہ جنون آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ نے لکھا وہ کچھ اور ہے کچھ اس میں کافی کنفیجن ہے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھئے کہ آپ جو ہیں اور آپ کے پاس جو بھی کچھ ہے سب چیزیں بالکل صحیح ہونی چاہیے دیکھئے چیزیں صحیح ہونے سے خالی ہم کسی اور کو ہمارے ایک سال سٹسٹسکشن لی ہوتی ہے ہم کو ڈر نہیں لگ رہا ہوتا ہمارے ہاتھ نہیں کام پر رہا تھا کہ جی ننہیں یہ مانگ لیا تو ہم کیا دل گئے یہ پوچھ لیا تو کیا کریں گے نہیں آپ جو ہیں وہ رہیے امپروف کرنے کی کوشش کیجئے مگر فیک چیزیں شو کرنا چھوڑ دیجئے تو آپ سب سے پہلے سب سے پہلے آپ کے سی وی کے بارے میں جو بھی بنایا سی وی میں سچ لکھیں